میں دلی کے لوگوں کو یہ آشوست کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری اب لگ بگ دس سال ہو گئے سرکار چلاتے ہوئے اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پہلے نو سال میں آپ کو کسی بھی طرح کی ہم نے تکلیف نہیں آنے دی چاہے وہ سڑکے ہو چاہے وہ اسپتالوں کا وہ ہو بجلی ہو ہر طرح کی سوویدہ ہم نے دلی کے لوگوں کو دینے کی کوشش کی ان فیکٹ پورے دیش کے اندر جو سوویدہیں آج دلی کے لوگوں کو پچھلے دس سال سے مل رہی ہیں وہ اس قسم کی سوویدہیں پورے دیش میں کہیں نہیں مل رہی ہیں لیکن پچھلے ایک سال کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک کے بعد ایک منتریوں کو جیل میں ڈال دیا انہوں نے دلی کو تھپ کرنے کی کوشش کی دلی کے کام روکنے کی کوشش کی دلی سرکار کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی اس کے باوجود بھی ہم لگے ہوئے ہیں ہم ڈٹے ہوئے ہیں اب میں باہر آ گیا ہوں اور جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے اور جو جو تکلیفیں اور سمسیائیں لوگوں کو ہیں میں ان کو آشوست کرنا چاہتا ہوں ان سب کی طرف ہم لوگ اب دھیان دے رہے ہیں اور آپ کی سمسیائوں کا نوارن کرنا ہمارا فرض ہے مجھے پتا چلا ہے کہ دوائیوں کی کمی بہت زیادہ ہو رہی ہے اسپطالوں میں اور محلہ کلینک میں ان لوگوں نے دوائیاں بند کر دی ان لوگوں نے اسپطالوں میں اور محلہ کلینک میں جو فری ٹیسٹ ہوتے تھے وہ بند کر دیئے ان لوگوں نے جو فرشتے سکیم ہوتی تھی جب کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے دلی کے اندر اس کو فری علاج ہوتا تھا وہ بند کر دیا انہوں نے سڑکوں کا رپیئر بند کر دیا انہوں نے اولڈ ایج پینشن بند کر دی انہوں نے اس طرح سے کئی سارے کام ہیں کئی ہوم گارڈز کی اور کئی لوگوں کی تنخائیں بند کر دی وہ سارے کاموں پہ اب ہم لگ گئے ہیں جو جو دکتیں جو کام بند کیے گئے آتیشی جی سے میں نے کہا ہے یہ ہماری سرکار ان سارے کاموں کو چالو کرائے گی اور جو سمسیائیں لوگوں کو ہوئی اس کی وجہ سے وہ اب سمسیائوں کا نوارن کرنے کی کوشش کریں